اسلام علیکم میں ہوں مدیہ آباسی کل بہارت پاکستان افغانستان سمید مختلف ملکوں میں شدید زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے چھ اشاریہ چار کا یہ زلزلہ تھا جس کا مرکز تاجکستان تھا اور اسی کلومیٹر اس کی گہرائی تھی دو ہزار پانچ میں بھی ایک ایسا ہی زلزلہ آیا تھا جو کہ بہت ہی دل دہلا دینے والا منظر جس سے پیش کیا تھا بالا کورٹ سمید مختلف پاکستان کے علاقے جو تھے ان پہ کافی نقصان بھی ہوا اور اسی ہزار کے قریب جو تھے لوگ وہ جاں بہک ہوئے اس کے نتیجے میں اور چالیس لاکھ لوگ جو ہیں بے گھر ہوئے تھے اور اس کے ابھی تک ہم اس تباہ کاریوں سے نکلے نہیں لیکن اب پھر سے زلزلے آ رہے ہیں اور ہم نے کیا سیکھا ان زلزلوں سے ایسی قدرتی آفت کو ہم روک تو نہیں سکتے لیکن ہم ایسا کچھ بنا سکتے ہیں جس کے ہم اس کے تباہ کاریوں سے بچ سکے لیکن پاکستان نے لگتا یوں ہے کہ ان تباہ کاریوں سے کچھ نہیں سیکھا اور ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے ایسے ہم لوگ امداد تو لے لیتے ہیں لیکن وہ امداد کہاں سرف ہوتی ہے اور کن لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کا ہم جانے کے میر وائس کلزی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے السلام علیکم سلام سر کل جو زلزلہ آیا ہے کل تو ہم بیٹے ہوئے تھے آفیس میں کافی فرسٹ ایک بیبریشن ہوئی اس کے بعد ایک تو اگر ہم اس کو ناظرین کو بتاتے چلیں کہ تاجکستان سے بیسیکلی یہ مرکز ہے وہ تاجکستان ہے اور ابھی ہم میں تھوڑا کوئی سٹڈی کر رہا تھا تو ایک گیٹ ٹون ہو کہ وہاں توڑے بہت تباہی بھی کی ہے بہت سے مہارتیں بغیرہ کریں کچھ علاقتیں بھی ہوئی ہیں اور بھٹ یہ ہے کہ شکر لحمد اللہ اس طرح سے نہیں کی جو دو آدار پانچ میں جس طرح سے پاکستان میں اور باقی جگہوں میں کی ہے مگر یہ لینٹ اس کی بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں سے دیکھ کر افغانستان پاکستان انڈیا میں ٹھیک ہے وہاں تک یہ اس کے جو آفٹر فیکٹس ہے وہ ادھر تک گئے ہیں اور وہاں پہ بھی ڈیفرنٹ تھا کیونکہ پاکستان میں سکس پائنٹ فور ہے ڈلی تک اٹھ مووڈ ٹو بلو فائف چلے گئے تھا بہت یہ ہے کہ وہاں تک فیل کیا گیا تھا مگر ڈیپٹ زیادہ ہونے کے وجہ سے نقصانات نہیں ہوئے شکر اگر ڈیپٹ نہ ہوتی ذرا اوپر فلو پہ ہوتا تو چاہے نقصانات یہ تو خوش قسمتی سے اس طرح سے تباہ نہیں ہوا یا پھر زلزلے کی شدد اس طرح سے نہیں تھی لیکن ہم کتنے پرپیرڈ ہیں ایسی کوئی قدرتی آفت نہیں ہم کبھی پرپیرڈ نہیں رہتے ہیں ہم یہ اس طرح بتاؤں کہ کیسی گھر جو کبھی بھی کسی بھی چیز کے لئے تیار نہیں رہتے ہیں جب کوئی چیز آ جاتی ہیں تو پھر وہاں اس ٹیم باگتے ہیں دوڑتے ہیں پھر ہیلپ مانگتے ہیں دیکھیں ہماری ڈیزاسترن مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہے مگر کیا ڈیزاسترن مینجمنٹ وہ صرف لوگوں کو آگاہ کرتا ہے اس نے کوئی عملن طور پر وہ کیا کر رہے ہیں نہیں بیسیکلی وہ بنایا گیا اسی لئے تھا کہ وہ پوری طرح سے پیپیر لے اگر اچانک کچھ ہوتا ہے نہیں تھوڑا بہت ایمپورومنٹ لی ہے پہلے سے مگر جس طرح سے ہونا چاہیے وہ اس طرح ہے نہیں دیکھنے میں تو یہ یاد ہے کہ وہ صرف امداد لیتے ہیں اور امداد کہاں خرچ ہوئی ہے کس طرح سے کر جوئی ہے پھر وہی بات آتی نہیں ہماری کرپشن جو ہر ایک چیز بنیادی جڑ جو ہے جس خرابی کے جڑ ہے وہ کرپشن ہے کرپشن کی مدنظر ہو جاتی ہے لیکن ادام اچھا ہے ان کی پولیسی اچھی ہے ان کی جو سٹرکچر بنایا گیا سٹرکچر بڑا اچھا ہے جو ان کی وی آف ایکشن جو ڈیفائن ہے وہ بڑے اچھیں مگر ہوتا کبھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے اندر کرپشن زیادہ ہیں کہ ہم اس طرح کی چیز جو کہ اس طرح مصیبت زدہ ٹائم کیلئے بنائیں گی وہ بھی کرپشن کے نظر ہو جاتی ہیں اور وہی کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے اللہ نہ کرے اگر یہ پھر کوئی تباہی مچا جاتا ہے یا کوئی نقصانات ہو جاتے ہیں ہمارے لوگ پھر وہی ہوتے ہیں پھر چندہ ماختے ہیں پھر عام عوام اٹھتی ہیں قومت کا کردار جو ہے نا وہ زیرو بن جاتا ہے اور اس کی جو عملن ایک رول ہے وہ زیرو بن جاتا ہے لوگ ہی ہوتے ہیں جو سارے بینفٹ کرتے ہیں حکومت کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس دوران بھی وہ اپنی کرپشن بڑھا دیتے ہیں یہ بات سچ ہے کہتے ہیں نا بات تو سچ ہے دوہزار پانچ میں جو زلزلہ آیا تھا بالاکوٹ کا شہر بری طرح متاثر ہوا تھا وہ اب بھی اسی طرح منظر پیش کر رہا ہے وہ لوگ اس طرح سے ریابیلیٹیٹ نہیں کر پائی ہمارے جو ادارے ہیں تو یہ جو کرپشن ہے اس کا سلسلہ کب رکے گا اور لوگ کیوں نہیں اس پہ آواز اٹھاتے دو دو یا ہماری جو عدالتیں تصویر کے دو روخ ہیں ایک بلکل ہماری حکومت حکومتیں تو بہت سارے جتنی بھی حکومتیں ہیں اور جتنی بھی منیجمنٹ ہے جتنی بھی بھی دپارٹمنٹز ہیں وہ انوالڈ ہے وہ کرپشن جاری رکھتا ہے ایک دوسری طرف بھیں گے سیاسیت انسان مسلمان ہونے کے بائی نیم ہی ہے یعنی کہ مجھے اچھی طرح کیونکہ میں اس ٹیم یونیورسٹیز میں تھا اور مانسیرہ میں تو زلزلہ جب آیا ہے تو ہم نے دیکھا کہ چوریا بڑھ گئی تھی بچوں کے آواز یا ان کو لے کے جانا وہ والا گروہ انہوں ہو گیا تھا مگر خدا کتنی بڑی آفت میں ایس طرح اثر کے واقعات ہوتے کہ کس نے ہاتھ کٹے ہوئے تھے کیا کہ کنگن میں اس کے ہاتھ لیتے ہیں وہ بجائے لوگوں کو نکال لے کے اس کے سونے وہ نکال رہے تھے ہم ایسے سے جو مر بھی گئے ان کی تین تین دفعہ ان کی پیمٹس لی گئیں بیسے تو قوم بھی ہم ویسی ہیں اس لئے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جیسی قوم ہوتی اس پر ایسے ہی حکمران مسئلت کیا جاتے ہیں ہم اگر نواز شریف سے نوتے ہیں روتے ہیں تو وہ ہم خود ہی ہیں وہ ہماری اکاسی ہے اگر زلداری ہے تو وہ ہماری اکاسی ہیں اب عمران خان جو جس طرح کی مینجمنٹ کر رہا ہے یہ بھی ہماری اکاسی ہیں جس طرح کی کیونکہ ہم باتیں بہت کرتے ہیں کام کام کرتے ہیں تو ہماری لیڈر بھی آج وہی آیا ہے جو باتیں بہت کام کام کرتا ہے ہم ہر چیز میں چوری کرپشن کرتے ہیں تو پہلے بھی ہمیں لیڈرز وہ دیا گئے تھے جو چوری کرپشن کرتے تھے ہم جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ ہماری اکاس ہماری لیڈرز ہوتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لیڈر چینج ہو جائے تو سب سے پہلے ہمیں خود کو چینج کرنا پڑے گا اگر خود چینج نہیں ہوگے چاہے آپ جدر بھی چلے جائیں اگر آج یورپ میں کوئی اچھے طرز کی لائف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ بھی ویسی ہیں اگر اس طرح کی وہاں پہ زرزرہ وغیرہ کچھ آ جائے لانا کرے لوگ کی مدد کریں لوگ کبھی بھی اس طرح نہیں کریں گے جو لوگ مانے ہوگے کبھی بھی وہ اس طرح حق نہیں کریں ہو سکتے ہیں اپنے ایک ٹیم کا کھانا جو زیادہ ہو وہ اپنا ایک ٹیم کا کھانا بھی وہاں پہ دیتے ہیں ہمارے لوگ تو اگر آپ نے دیکھیں نہیں کہ ٹرک کے ٹرک لوگوں کے گروں میں خالی ہوئے ہیں جو امداد آ رہے تھے ہیں مگر خدا کا خوف ہے نہیں ہم آخرت پر بلیور کرتے ہیں بکمو سے ہمیں یقین نہیں اگر آخرت پر یقین ہوتا تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ ہمارے عمال ہیں جس کا بلکل یہ عمال ہے اس کا ریکشنز آتا ہے اور کبھی کبھی آپ ٹیسٹرز اللہ دیکھتے ہیں آپ کو کوئی اچھی چیز دے جاتے ہیں آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ یاد ہے یا نہیں آپ کیسے عمل کرتے ہیں کبھی کبھی آپ کے مصیبت آپ کے اوپر آتے ہیں تب آپ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ ریکشن کیا دیتے ہیں کیا آپ اس چیز پہ اس کو اللہ کے دیا ہوا ایک طرف سے آئے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو صبر کرتے ہیں اور اپنے اچھے عمال سے اس کو درست کی طرف لے کے جاتے ہیں یا آپ اس چیز کو ایک نیگٹیو اپرچونٹی لے کر اس کو آویل کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں تو یہ ہم تک ہے تو اللہ تعالیٰ ازمائی شہرٹک کے حالان ہمیں بچائے اور اللہ دوہزار پانچ جیسے زدلے سے پاکستان کو ہمیشہ محفوظ پاکستان کیا پوری دنیا کو محفوظ رکھیں کیونکہ بینگ مسلمان ہم صرف مسلمان نہیں پوری انسانیت کے لئے دعا کریں گے اور ہماری دعا ہے کہ کبھی اس طرح کی آفت آئی نہ دوبارہ دوہزار پانچ کے زلزلے میں جو بیرونی امداد ملی تھی پھر سے وہی سوال ہے اس طرح سے خرش نہیں کی گئی تو ہماری عدالتوں کی طرف سے مجرمانہ خاموشی کیوں اختیار نہیں کی نہیں مجرمانہ نہیں ہوتی ہم ہر چیز میں عدالت کو لے آتے ہیں عدالت کیا کر سکتے ہیں عدالت ہر چیز پر سو موٹو لے سکتی ہیں نہیں لے سکتی ہیں ایویڈنس کس نے دے ہوتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس وہ خود سے تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے ڈپارٹمنٹ سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کے پاس ایویڈنس زیرو ہوگا عدالتیں کیا کر سکتی ہیں آپ کے مطبع آپ نے یاد ہے کہ شہد کی بہت تر بڑی مشہور ہوئی تھی کہ کراچی میں خود چیف جسٹس نے جو چیز پکڑی وہ لیبورٹری میں ثابت ہوئی کہ شہد کی ٹھیک ہے تو پھر جب یہ شہد ثابت ہو جائے تو پھر آپ اچھا جب شہد لیبورٹری ثابت ہوگی کس قانون کے تحت جج ان کو سزا دے سکتا نہیں دے سکتا تو ہمارا جو مینجمنٹ یا جو ہمارا دپارٹمنٹ سٹکچر ہے نا وہ گندہ ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو باقی چیزیں بٹنگ ہوگی ادروائز کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے لیکن ہے جو سی ڈی اے ہے وہ بیڈلنگز کی اپروول کے لیے ایسا کوئی بائی لاؤ تو یہ چیزیں موجود ہیں کہ آپ کا ایمرجنسی ایکزٹ ہونا چاہیے تو اس طرح سے فالو کیوں نہیں ہو رہا اگر وہی دیکھیں نوازشلی کی حکومت آتی ہیں ان کی پارٹی کا سی ڈی اے چرمیں بنا جاتا ہے پیپلز پارٹی آتی ہے اب پیٹی آئی ہے تو ان کا اب جو اپنی دپارٹمنٹ کے لوگ انوارف کون ہیں یہی ہمیں نے پی اے سینیٹر جب تک لوگ نہیں مرتے تو تب تک کوئی ادارہ حرکت میں نہیں آتا لوگ کو مر کے نہیں ہم جب تک اداروں کو اپنی سیاست سے دور نہیں کر سکتے اب سی ڈی اے کے اندر کیا ضرورت ہے کسی بھی پولٹیکل مداخلت ہونے کے بوجود چیئرمن کون بنتا ہے جس کی پارٹی رولنگ پارٹی ہوتی اب وہ کرے گا تو نوازشلی کو تو اپنی بندوں کو اور وہ ہی ہوتا رہا ہے آگے بھی ہوتا رہے گا جب تک کہ مداخلت بند نہیں ہوتی جب تک پولٹیکل جو مداخلت ہے عدو پر وہ اسی طرح رہے گی تو کبھی بھی ملک میں انصاف نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی قانون قانون تو ہے لیکن اس پہ عمل درامت اس طرح سے نہیں ہوتا کیونکہ ہر پارٹی کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ